اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ آج آپ سے بات کریں گے اجاز دورانی صاحب ہمارے بریعظم ایشیا کے سب سے بڑی فلم جو انیس سو ستر کی دہائی میں چلی ہیر رانجا کے بارے میں ہیر رانجا فلم میں اجاز دورانی نے رانجے کا جو کردار ادا کیانا وہ آج تک کوئی بھی اور شخص ایسا کردار نہیں نباہ سکا اور ان کے ساتھ جو ہیر رانجا تھی انہوں نے بھی کمال کر دیا ہیر رانجا ایک ریل سٹوری ہے جس کے اوپر ہندوستان پاکستان دونوں ممالک میں ہندی اردو پنجابی سبھی زبانوں میں فلمیں بنائی گئیں بہت سارے فنکاروں نے کام کیا لیکن کوئی بھی اتنا نہیں ججا جتنے اجاز دورانی صاحب ججے ہیں ان کا لہجہ اتنا کمال کا تھا کہ پنجابی جب بولتے تھے لگتا تھا کہ پنجابی بنی ہی ان کے لیے اور اپنے ٹائم میں اتنا اروج تھا کہ فلم کے اوپر فلم چڑھی ہو دی تھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ کون سی ڈیڑھ دیں اگلی فلم کے لیے لیکن کہتے ہیں کہ اروج کو زوال بھی آتا ہے ان کی زندگی کا ایک ایسا دکھہ آپ کو سناتے ہیں کہ جب ان کی موت ہوئی تو ان کے جنازے میں کتنے لوگ شامل ہوئے یہاں پر جب ہم پہ اروج چل رہا ہونا تو لوگ ہم کسی گاڑی سے نیچے اتر جائیں کسی چوک میں تو لوگوں کا حجوم جمع ہو جاتا ہے اپنے پرستار کو ملنے کے لیے اپنے کرش کو ملنے کے لیے لیکن جب اس کی موت ہوتی ہے اس کے اوپر زوال آ چکا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کا کام ہوتا ہے اجاز دورانی صاحب کی جب وفات ہوئی تو ان کے جنازے میں صرف تیرہ یا چودہ لوگ شامل تھے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک لیجنڈ اداکار جو کہ اپنے ٹائم پہ ایک سپرستار تھا اور جیسے جیسے اس کی عمر ڈھلتی گئی اس کو کام ملنا کم ہو گیا جب بزرگ ہو گئے تو پھر اور بھی ایسے معاملہ چلے پتہ نہیں لوگوں کا یہ دورہ میار کیوں ہیں کہ اگر آپ کو ایک شخص پسند ہے تو کیا اس کے عروج کے ٹائم پر ہی وہ پسند ہے پسند ہے تو وہ ہمیشہ پسند رہنا چاہیے نا لیکن یہاں پر لوگوں کا دورہ میار ہے جو پسند ہے تب ہی تک پسند ہے جب تک اس پر عروج چل رہا ہے زوال آ گیا تو لوگ یہاں پر کسی کو دوائی لینے کے پیسے تک نہیں دیتے اب ایک فنکار اس کے جنازے میں صرف اور صرف چودہ لوگوں کا شامل ہونا یہ جنازہ جنہوں نے پڑھایا ہے وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے گنتی کی ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف چودہ لوگ تھے یار اب کسی گاؤں میں اگر کوئی جنازہ ہو جائے نا تو پچاس آٹھ لوگ تو کم سے کم ہوئی جاتے ہیں یہ میں سب سے کم بتا رہا ہوں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں اور ایک لیجنڈ اداکار جس کا تعلق پوری فلم انڈسٹری سے ہے اور اس کے جنازے میں صرف اور صرف چودہ لوگ کیسا لمحہ فکری ہے اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ دوسروں کے جنازوں میں نہیں جاتے کسی کا جنازہ ہو گیا ہے تو ہم اس میں جانا گوارا نہیں کرتے ہم کہتے ہیں خیر ہے ٹھیک ہے ہو جائے گا بعد میں فاتح کے آئیں گے جب ہم نہیں جاتے تو لوگ بھی نہیں آتے اس کی یہ بڑی وجہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے جنازے میں جانے کے لیے اب جب ہم جنازے میں جاتے ہیں اس میں ہم جتنی دعائیں مانگتے ہیں اس میں ہم میت کے لیے تو تھوڑی سی دعا کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ دعائیں تو ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں جانا ہمارے اپنے فائدے میں ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی نہیں جاتے اور یہ فلم انڈسٹری کے لوگ انہوں نے اجاز دورانی کے ساتھ یہ ایک قسم کا ظلم کی ہے کہ ایک لیجنڈ اداکار اس کی وفات اور جنازے میں صرف چودہ لوگ صبح و دس بجے کے ٹائم پہ جنازہ ہوا تھا لیکن لوگ نہیں آئے چودہ پندرہ لوگ تو گھر کے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں اس پہ آپ اپنی کیا رائے دیتے ہیں کیا وجہ بنی ہوگی اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا لیکن مجھے بہت افسوس ہوا یہ ساری چیز دیکھ کر کہ ایک لیجنڈ اداکار اس کے جنازے میں صرف اور صرف چودہ لوگ شامل ہوئے کچھ خیال کریں یہ خیال ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو اس کے ساتھ منسلی کے ہیں جو فلم انڈسٹی کے لوگ ہیں لاہور شہر اور چودہ لوگ موسیقی